السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن سٹار بریٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے بہت ہی زبردست اور قصہ سے آپ اس کو بہت ہی جلدی آسانی کے ساتھ گھر میں ریڈی کریں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ چکن سٹار بریٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے چیز نے دو خوبصورس نہیں بنا نظرتا تو آپ میں چینل سے دو لپڑی ریسپی Emma rams دیکھ سکتایا چک نظر کریں گے میں کی بھی ریڈی کا بصی اللہ منٹ changدیا اسے دو گوڑی سے وعدا لیا د Release پر روٹیا complexity دیکھیں اس طرح سے دو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فیلنگ تیار کر کے چکن کی فیلنگ تیار کرتی وہ آپ جس طرح سے چاہے جیسے مرضی چاہے فیلنگ تیار کر سکتے ہیں اور وہ آپ نے فیلنگ تیار کر کے روٹی کے اوپر پھیلا دیتی ہے یہ دیکھیں جیسا کہ یہ دیکھی میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک روٹی بنائی اور اس کے اوپر یہ فیلنگ چکن کی لگا دی ہے یہ آپ جس طرح بھی چاہے لیکن اس کو پشت ڈرائی ہونا چاہیے زیادہ اس میں موسٹر نہیں ہونا چاہیے یہ فیلنگ آپ جو مرضی جیسی لگانا چاہیے فیلنگ تیار کر لیں اور آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ یہ دوسری جو روٹی ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے آپ نے ایسا دو دو روٹیوں کا سائز جو ایک ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر ڈھگ دیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر چیز بھی لگا سکتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو دبا لیں گے تاکہ سائیڈیں کی بند ہو جائیں بلکل لائٹ ہوتے ہیں اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے میں آپ کے سٹار بریڈ بنانے کی جو ریسپی وہ بتا رہی ہوں بسکلی کی کس طرح سے بناتے ہیں اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے بسم اللہ جو ٹوے ہے میرا اس کو میں نے نیچے سے گریز کر کے پھر یہ اوپر رکھا تھا ٹھیک ہے آپ نے درمیان میں سے اس کو کٹ نہیں کرنا بس علیدہ علیدہ کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ کر دی جائیں اگر میں آپ کو اور آسان آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو ہاف پہ رکھ کے دیکھے کٹ لینا ہے اس طرح ہاف پہ رکھ کے کٹا تاکہ آپ کو بلکل آرام سے سمجھ آجائے پھر اس کو ہاف پہ رکھ کے کٹ لینا ہے ایسا جیسے پلس کا سائن ہوتا ہے نا اس طرح سے میں نے یہ کٹا ہے اس کو ہاف آف پر رکھیں اب یہ چار ٹکڑے ہوگئے اس کو آٹھ میں کر لیں گی کرمرٹ یہ دیکھیں اس طرح سے ملا جلا کہ آپ نے کچھ سکسٹین اس کے پیسز کر لیا ہے درمیان میں سے اس کو پڑھا رہے ہیں دینا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک یہ ٹکڑا اور ایک یہ ٹکڑا اس کو اٹھانا ہے اس کو ایک دفعہ پہلے ٹویسٹ کرنا ہے دیکھیں ایسے اٹھایا ایک دفعہ ٹویسٹ کیا پھر سیکنڈ دفعہ ٹویسٹ کیا دو دفعہ ٹویسٹ کرنے کے بعد تیسی دفعہ آپ نے اس کو ملا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے پھر آپ کو کر کے دکھاتے ہوں کیونکہ اس ٹیم میں یہ ساتھ ساتھ تیزی میں رائز ہو رہی ہے تو یہ ساتھ پھر دوبارہ سے جھوٹ جاتی ہے حالانکہ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہوگا ہے یہ دیکھیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ نے دو پیس ہیں ان کو پکڑا ایسے سے ون ٹائم ٹویسٹ ایک دو ٹائم ٹویسٹ کر کے ان دونوں کو آپس میں ایسے ملا دینا ہے تو اسی طرح سے آپ نے سارا ریڈی کر لینا ہے اچھا دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے ریڈی کر لیا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بن گی دیکھنے بہت زبردست لگی آپ چاہئے تو اس کے اوپر چیز اس لیول پر آکے سپرنکل کر سکتے ہیں اچھا آپ کو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک اڑڈے کی لیلی ہے زردی ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس طرح سے پھینٹ لیا ہے اور ہم نے کسی بریش کی مدد سے اس کے اوپر اس کو اس کی بریش کر دینا ہے اس سے اس کا بہت زبردست سا کلر آجائے گا میں نے کئی قسم کی چکن بریڈ بنانا سکھائی نہیں ہے آپ میرے چینل فول مینیا بائس آئیما میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹار بلیڈ بھی میں نے بنانا سکھائی ہوئی لیکن اب یہ ذرا میں نے اس کو انسٹنٹ بنانا آپ کو سکھایا ہے کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو ہر طرف پر آپ نے اس کو اچھے سے زردی سے کور کر لینا ہے انڈے کی زردی سے آپ شاہر تو اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اب میں اس کو اول میں بنا رہی ہوں اب جب میں اس کو بلکل یہ کر دوں گی تو اس کو ہم نے بیس منٹ کے لیے ابھی اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تو جس دوران اس کو بیس منٹ Hoeạch باعت کاریング اب اس کو soul engagement了吧 اس کو بیس منٹ کے لیے کو رکھیں گے اور نے میں اوہن کو پری ہیٹ کرنے کے لیے بھی نازم عیدت کے لیے اور سوچ کہا اس کو بلکل پر تر میرے انجام اس ج줄د ف Home اور اون بھی ہمارا پری ہٹ ہو گیا ہے 20 منٹ کے لئے اب میں اس کو اون کے اندر رکھتی ہوں اس کو رکھتی ہے اچھا دیکھیں اس کو اب میں سروب کر رہی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ مجھے ہو گئے ہیں اب میں اس کو بڑی اچھا اس کا کلر بھی آگیا اس کو باہر نکالتی ہوں اور اس کو صرف میں نے 20 منٹ کا ٹائم لگایا تھا اس کے بعد 20 منٹ کے لئے پری ہٹ کیا تھا اور اس کے بعد 20 منٹ بے کرنے کے لئے میں نے رکھا تھا لیکن یہ 15 منٹ میں ہی ریڈی ہو گئی تو اس کو باہر نکال دیکھیں تو دیکھیں کس قدر خوبصورت بہترین قسم کی ہماری سٹار بیٹ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بہت زیادہ ملے کی بھی ہوئی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم اس کو ابھی گریس کریں گے بٹر کے ساتھ یہ ہم نے بٹر لیا ہے اور اس کو بٹر کے ساتھ گریس کریں گے اگر آپ کے پاس بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو انڈا پسند نہیں کرتے اگر آپ اپر نہیں انڈا لگانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کلر آجائے تو آپ اس کے اوپر دودھ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا دودھ لے کے برش کی مدد سے لگا دیں انڈے کی وجہائے تو پھر بھی آپ کا کلر بڑا اچھا تھا بٹر ہم نے لگا دیا اگر آپ چاہیں تو کیما لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو whatever you want اچھی طرح سے ہر جگہ پر بٹر لگانے اور کرم کرم پر ہی لگانا ہے تب اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اور فلیور بھی بڑا اچھا ہائے گا یہ بہت کلر بڑا اچھا ہے تو یہ بہت کلر ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح بہت ہی چھٹ پر طریقے سے ہم نے سٹار بیٹ گھر میں ریٹی کر دی ہے اور آپ کے مہمان آئیں گے اگر آپ کے سامنے بھی یہ رکھیں گے تو سب بہت ہی آپ کی تعریف کریں گے کہ کتنا زورددست آپ نے یہ بیٹ بنائی کسی کو یقین نہیں آئے گا آپ نے گھر میں یہ گھری کیا تو اگر آپ کو میری چکن سٹار بیٹ کی ریسپی بسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبائیے تاکہ ہر میری نئی ریسپی آپ کے پاس فورل سے فری میں پہنچیں اللہ حافظ